موسیقی زبردست ہوتا ہے اور آج میری چھوٹی سسٹر کی جو بیٹی ہیں ان کی بڑے بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آنی ہم چلیں بڑے وہیں سیلیبریٹ کریں گے کیک کو وہیں کٹیں گے میرے ساتھ ہی رہنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے بہت کچھ آپ کو دکھانے کے لیے اور جو لوگ فرس ٹائم میری ویڈیو پر آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور وہ جو بیل کا جو بٹن ہے جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے اور یہ دیکھئے صبح کے ویڈر کو انجوائے کرنے کے لیے اور سن رائز دیکھنے کے لیے کتنی زیادہ فیملیز یہاں آئی ہوئی ہیں اور پارکنگ میں بلکل بھی کار پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے بچے بہت خوش ہو رہے ہیں یہاں آ کر پہلے یہ پارک بہت زیادہ بیوٹیفول تھا یہاں بہت زیادہ فلوورز لگے ہوئے تھے بہت زیادہ صفائی تھی لیکن اب زیادہ کچھ رہی کچھ رہا ہے لیکن ابھی بھی کام جاری ہے اور جگہ جگہ بہت زیادہ یہ دیکھئے درخت لگائے جا رہے ہیں اس کو بہتر مزید بہتر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ ابھی تک صبح کے ٹائم سی ویو نہیں آئے تو میری مان کر ایک بار ضرور سی ویو آئے صبح چھ بجے کے ٹائم بہت زیادہ بیوٹیفول نظارہ ہوتا ہے آپ کمانڈو ہیں کمانڈو کیسے چلتے ہیں چل کے دکھائیں یہ کمانڈو ہے نہیں ہے ڈانس ہا رہی میری ویڈیو پر 50% جو لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ویڈیو آج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن سبسکرائب بھی کرتے ہیں تو اگر وہ سبسکرائب بھی کر دیں گے تو میری فیملی کا حصہ بن جائیں گے بیسے صبح کے ٹائم پانے کے ساتھ بہت زیادہ شیل اور جو فیشیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ آجاتے ہیں اور کیڑے بھی بہت سارے آرہے ہوتے ہیں اس لئے بچے ڈر کی وجہ سے سلیپر نہیں ہوتا رہے ہیں سلیپر کیونی اتھار رہے ہیں وہ یہ ہاتھ نہیں لگا ہوسکو ہے نا بھئی چا کر رہے ہیں ہلکی ہلکی چل رہے ہیں بہت مزا آرہا ہے کیونکہ صبح کے ٹائم پانی بہت زیادہ چھنڈا ہے اور بہت زیادہ مزا آرہا ہے پانی پر چلکتا یہ دیکھئے صبح ساتھ بج رہے ہیں اور کتنے ساری فیملیز آئی ہیں صبح کا ویوہ بہت اچھا لگا ہے اور پانی بھی بہت ٹھینڈا ہو رہا ہے سن رائز کا جو بیو ہے سن انڈو کے سیوے بہت بہت بیٹی فر لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی تک سن رائز نہیں ہوا ہے کچھ جگہ میں سلتا ہوں نہیں یہ دیکھیں صبح کے ٹائم پانی میں عجیب طرح کے کیڑے کیڑے ہیں پتنی شیلز ہیں تو یہ دیکھیں کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں کہ یہ نکل رہے ہیں اور خود ہی دیکھیں اندر جا رہے ہیں میں آپ کو اور دکھاتی ہوں بہت زیادہ صبح کے ٹائم پانی میں آ رہے ہیں اس لئے بچے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں میں آپ کو اور قریب سے دکھاتی ہوں یہ بلکل جیسے چیکو کا سیڈ ہوتا ہے نا چیکو کا بھیج ہوتا ہے بلکل اسی ٹائپ کر ہیں یہ دیکھیں اور اس طرح اندر بلکل ہول بنا کے زمین کے اندر اندر چلا جائے گا اور یہ شیل دیکھیں کتنا بیوٹی فول ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے میں سکتے ہیں کیوں رہا رہی ہیں آپ نہیں آجاہیں پیچھے آپ سے ہمارے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا پیارا یہ شیل ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کریپ کا شیل نہیں ہوتا اوپر کا یہ وہ لگ رہا ہے صبح کے ٹائم بہت ہی زیادہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل بیوٹیفل شیل مل رہے ہیں ہم بہت سارے شیل کلیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے کتنے بیوٹیفل سٹائل کی کتنے بیوٹیفل اور کلر فول شیل ہیں یہ سب ہم باری باری یہ سارے شیل کلیٹ کر رہے ہیں کیڑے والا یہاں ہوگا نہیں خوشکی میں یہاں آ کر ہمارا کے کٹنے والا پروگرام کینسل ہو گیا کیونکہ ماما نہیں آئی تھی تو پھر یہ سوچا کہ جب ماما گھر پر رہے تو ماما کے سامنے ہی جا کے کٹ کیا جائے تو اس لیے بس پھر یہاں ہم نے گھوما پھرا انجائے کیا اور یہ دیکھئے صبح کے نو بجے ہیں اور سورج اپنی آب اتاب کے ساتھ نکل چکا ہے اور نکلتے ہی سورج نے جو پارک میں جتنی بھی فیملیز بیٹی تھی سب کو بھگا دیا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی سورج کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی لیکن ہم ہی فیملیز جو تھے سب سے زیادہ دھیٹ نکلے جو ابھی تک بیٹے ہوئے تھے تو اب ہم بھی اس کی جو تپیش ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ دیکھئے بہت تیز دھوپ ہو گئی اور اب یہاں بلکل بھی برداشت رہی ہیں اور یہی دھوپ اس لیے بہت زیادہ لوگ گھر جا چکے ہیں واپس اور اب ہم بھی گھر واپس جا کر آشالینہ کی بردے سیلیبریٹ کریں گے اب واپس گھر جا رہے ہیں اور ممہ کی گھر جا رہے ہیں اور بہت زیادہ تیز دھوپ ہو گئی چکی ہے بھوک نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تو سب سے پہلے سوچا ناشتہ کیا جائے تو اب ہم آگئے ہیں مزیدار گرم گرم ہلوہ پوری کا ناشتہ کرنے کے لیے اور آرڈر دے دیا ہے اور بچے جب تک انجوائے کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ہلوہ پوری کھانے کا چلیے پھر انتظار کے کھڑیاں ختم ہوئیں اور ناشتہ آ چکا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میرا فیبرٹ ناشتہ ہے ہلوہ پوری اور پوری کے ساتھ میں ہلوہ بہت شوک سے کھاتی ہوں یہ چنے کا سالن اور جو آلو کا سالن ہوتا ہے وہ نہیں کھاتی بس مجھے گرم گرم پوری کے ساتھ گرم گرم ہلوہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے آپ بتائیے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کمنٹس بوکس میں جا کے مجھے ضرور اپنی رائے کا اضار کر لیے گا ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد پیٹ پوجہ کرنے کے بعد اب ہم پہنچ گئے ہیں کیک لاؤنج پہ اور وہاں سے ہم نے کیک لیا اور جو برڈے سیلیبریشن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس ویڈیو میں پارٹ ٹو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ اپنا خیال رکھئے گا